اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب گھروافیت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فیچرز آف سی پلس پلس یعنی کہ سی پلس پلس لینگویج کے کون کون سے فیچرز ہیں جیسے ہی ہم کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس چیز میں کون کون سے فیچر ہے اس چیز کے کیا کیا فنکشن ہے اس چیز کے کیا کیا کمال ہے ٹھیک ہے تو فیچرز آف سی پلس پلس کا مطلب ہے کہ سی پلس پلس میں کون کون سے کمال ہے کیا کیا اس کے فائدے ہیں کیا کیا اس میں نئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ آئے گی ایک کنوینینٹ لینگویج کنوینینٹ لینگویج کیا ہوتا ہے ایزی ٹو انڈسٹینڈ ہوگی آسان ہوگی مؤثر لینگویج ہوگی ٹھیک ہے یہ ساڑھا ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پھر آئے گی ہمارے پاس ویل سٹرکچرڈ لینگویج یعنی کہ اس کا ایک خاص سٹرکچر ہوتا ہے پروگرام لکھنے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس آئے گی کیس سینسٹیویٹی یعنی کہ اگر میں نے ایس یو ایم ایس کپٹل لکھا ہے یو اور ایم سمال لکھا ہے یہ ایک لیدہ چیز ہوگی اس لینگویج کے لیے اور اگر ایس بھی میں نے کپٹل لکھا ہے یو بھی میں نے کپٹل لکھا ہے وہ کیس سینسٹیویٹی ہے یعنی کہ سمجھتی ہے کہ چھوٹے کیسز اور بڑے کیسز میں کیا ڈیفرنس ہے یہ اس کے لیے لیدہ چیز ہوگی یہ لیدہ لیدہ اس لیے کیونکہ یہ اپر کیس ہے باقی دو لوور کیس میں ہیں اس میں تینوں اپر کیس میں ہیں تو یہ اپر کیس لیٹر اور لوور کیس لیٹر سکو الیدہ لیدہ سمجھتی ہے اس لیے یہ کیس سینسٹیویٹی ہے ثق ہے next ہمارے پاس آ جاتا ہے مشین انڈیپینڈنس مشین انڈیپینڈنس مشین انڈیپینڈنس کا ایک تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ اگر میں نے پروگرام اپنے ایک کمپیوٹر میں لکھا ہے تو میں آپ کو وہی پروگرام جو ہے وہ اپنی یو ایس بی میں کر کے دوں گا آپ جا کے اپنے کمپیوٹر پر چلائیں تو ایزلی چل جائے گا یعنی کہ یہ مشین پر نہیں کرتا کہ پروگرام کس مشین پر لکھا گیا ہے کسی ایک مشین پر آپ پروگرام لکھیں کسی دوسری مشین پر آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایزلی لیکن جب میں لو لیول لینگویج میں یا بائنری لینگویج میں کوئی پروگرام لکھوں گا تو وہ مشین ڈیپینڈنس ہوتا ہے لو لیول لینگویج کے پروگرام ایک مشین پر لکھے جانے والے پروگرام دوسری مشین پر نہیں چلے گے لیکن سی پلس پلس کا ایک فیچر ہے اس کا ایک فائدہ ہے اس کا ایک فنکشن ہے اس کا ایک کمال ہے کہ آپ نے کسی بھی کمپیوٹر پر پروگرام لکھا ہے تو آپ کسی دوسری مشین پر چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ مشین انڈیپینڈنس ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ابجیکٹ اوریانٹیڈ تو اس کے بارے میں ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ سی پلاس پلاس ایک ابجیکٹ اوریانٹیڈ پروگرامیگ ہے یعنی کہ ابجیکٹ کے اوپر کام کرے گی ابجیکٹ کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو کہ ڈیٹا رکھتی ہے اور کام کرتی ہے کوئی بھی چیز جو ڈیٹا رکھتی ہے اور فنکشن کرتی ہے فنکشن ہوتے ہیں اس کے اس کو ابجیکٹ کہتے ہیں تو ابجیکٹ بیس پروگرامنگ ہوتی ہے یہ سی پلاس پلاس کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس موڈولر پروگرامنگ ہوتی ہے موڈولر کسے کہتے ہیں ایک بڑا پروگرام ہو ایک بڑا پروگرام فرض کیا یہ ایک بڑا پروگرام تھا اس کو میں نے چار چھوٹے حصوں میں ڈوائیڈ کر دیا یہ اس کا سٹرکچر بن گیا یعنی کہ یہ ایک ویل سٹرکچر لینگویج بھی ہے اب یہ چار جو چھوٹے چیزیں بنیں ان کو ہم سب پروگرام بھی کہیں گے ایک سب پروگرام دوسرا سب پروگرام تیسرا سب پروگرام چوتھا سب پروگرام ایک بڑے پروگرام کو میں نے چار سب پروگرام میں ڈوائیڈ کر لیا اور ہر ایک سب پروگرام یا ہر ایک چھوٹا حصہ پروگرامنگ گیا یعنی کہ ہم اس طریقے سے بھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں ڈیٹیل نیکسٹ ہم تھیوری میں پڑھیں گے پہلے ہم چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ رہی ہیں سٹینڈر لائبریڈیز یہ لائبریڈیز لکھا گیا ہے لائبریڈیز آنا تھا سٹینڈر لائبریڈیز یعنی کہ جو بھی چیز ہم سی پلس پلس لینگویج میں یوز کریں گے ان ساری چیزوں کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ پیچھے لائبریڈی میں پڑھی ہوئی ہے سی پلس پلس کی سٹینڈر لائبریڈیز ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں جیسے آپ نے کوئی چیز فائنڈ کرنی ہے تو وہ چیز کے رلیٹیڈ لائبریڈی میں بکس لازمی پڑھی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح جو چیز آپ یہاں پہ یوز کریں گے اس کے لیے سی پلس پلس میں پیچھے لائبریڈیز ہوتی ہیں اس میں ان چیزوں کی ڈیفنیشن پڑھی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سکرین پہ کوئی چیز شو کروانی ہے تو اس کے لیے پرینٹ ایف یا پھر سی آؤٹ کا یوز کیا جاتا ہے سی آؤٹ کا یہ کیا ہے یہ ایک فنکشن ہی کہہ لیں یہ ایک فنکشن ہی ہے ٹھیک ہے سی آؤٹ اب یہ سی آؤٹ کیا بہا ہے اس نے کیسے کام کرنا ہے اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے یہ لائبریڈی میں پڑھی ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ باتیں ہیں کہ جو بھی ہم سی پلاس پلس میں یوز کریں گے چیزیں ان کے لیے سٹینڈر لائبریڈیز ہوا کرے گے ہارڈ ویر کنٹرول اس کی مدد سے جو پروگرامز لکھے جائیں گے اس کی مدد سے ہم ہارڈ ویر کنٹرول کنٹرول بھی کر سکتے ہیں مثلا کہ سی پلاس پلس کی وجہ سے ہم سسٹم سوفویر بھی لکھ سکتے ہیں اور سسٹم سوفویر ایسے سوفویر ہوتے تھے جو کہ مشین کے چلنے کے لیے ضروری ہے جو کہ ہارڈ ویر کے لیے ضروری ہے تو ہم پروگرامز کی مدد سے ہارڈ ویر کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں ہارڈ ویر کنٹرول پروگرامنگ کے اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا بڑیویٹی بڑیویٹی کا مطلب ہوتا ہے اختصار مختصر یہ ایک چھوٹی سی لینگویج ہے اگر سی لینگویج کی بات کریں تو سی لینگویج میں صرف 32 کی ورڈز ہیں ٹھیک ہے سی لینگویج کی اگر بات کریں یعنی کہ اگر آپ کو دیکھوں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پاس صرف اور صرف پانچ لیٹرز ہیں پانچ لیٹرز تو ان پانچ لیٹر کی مدد سے آپ نے کوئی نہ کوئی نیم بنانا ہے کوئی نہ کوئی چیزیں بنانی ہے تو پانچ لیٹرز سے عجالی کہ یہ بہت کم لیٹرز ہیں تو یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے!! اسی وجہ سے سی پلس پلس میں تھوڑے سی کی ورڈز ہوتے ہیں تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم storytelling کرنا ہوتا ہے تو یہ مختصر سی چیز ہے مختصر سی لینگویج ہے اس لئے بریویٹی تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کی سپیڈ آ جاتی ہے یہ ہم تھیوری سے پڑھیں گے نیکسٹ ہمارے پاس پپلر لینگویج ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ پپلر لینگویج ہے میکسیم ٹائم یہ ہر جگہ یوز ہوتی ہے اس کے بعد یہ سی کمپیٹیبلٹی ہے ان کو ہم وہاں پر پڑھیں گے تھیوری میں تو چلیے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیچر آف سی پلاس پلاس سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کنوینیانٹ لینگویج سی پلاس پلاس is very convenient لینگویج یہ ایک بہت ہی کنوینیانٹ مؤثر لینگویج ہے it provide many facilities یہ ہمیں بہت ہی فسیلٹیز مہیا کرتی ہے in easier way آسان عرستے میں ٹھیک ہے آسان وے میں that are difficult to use in low level language جو چیزیں low level language میں difficult to understand ہوتی ہیں difficult ہوتی ہیں ان کو easy way میں سمجھنے کی فسیلٹی ہوتی ہے اس سی پلاس پلاس لینگویج میں ٹھیک ہے جو چیزیں low level language میں مشکل ہوتی ہے اس کو use کرنا مشکل ہوتا ہے وہی یہ چیزیں یہاں پہ اس کو use کرنا آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے programmer can write complex programs more easily as compared to low level languages low level language میں پروگرام لکھے جاتے ہیں اور سی پلاس پلاس پہ پروگرام لکھے جاتے ہیں low level language میں جو ہم پروگرام لکھیں گے وہ زیادہ کمپلیکس ہوگا as compared to c پلاس پلاس لینگویج ٹھیک ہے تو اس وجہ سے c پلاس پلاس لینگویج جو ہے یہ ہمیں فسیلٹی مہیا کرتی ہے easier way ہم مہیا کرتی ہے اور یہ ایک convenient لینگویج ہے as compared to low level لینگویجی ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا well structured لینگویج well structured لینگویج c پلاس پلاس is a well structured لینگویج its syntax is very easy to understand syntax کیا ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کے لئے کچھ rules بنا دیئے گئے ہیں انہیں rules کو اگر آپ follow کریں گے تو ٹھیک طریقے سے اس لینگویج میں رہتے ہوئے آپ program دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی example کہ فرض کیا ہے کہ ہم english language سیکھنا جاتے ہیں english language تو english language میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلا letter جو ہے وہ upper case میں آنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ ٹھیک ہے یعنی کہ جو میں انگلش میں بول رہا ہوں اور آگے ایک translator ہے جو کہ آگے اسے اردو میں convert کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں کسی چیز کو غلط pronunciate کروں گا یا لکھنے میں کوئی غلطی کر دوں گا یا بولنے میں کوئی غلطی کروں گا تو translator مجھے بتائے گا کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو بلکل یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ rules ہوتے ہیں اگر میں ان rules کی خلاف ورزی کروں گا تو میرا program جو ہے وہ run نہیں ہوگا نہیں چلے گا تو اس کے جو rules ہیں وہ بہت ہی easy to understand ہوتے ہیں یعنی کہ آسانی سے ہم اس کو understand کر سکتے ہیں وہ کون کون سے ہے ایک چھوٹا سا rule بتا دیتا ہوں کہ آپ جب program لکھیں گے تو program کی statement کے end پہ semi colon لازمی آیا کرے گا ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا دیکھیں نا رول کتنا مزے کا rule ہے کہ کوئی بھی statement ہے اس کے end پہ یہ semi colon آیا کرے گا اوپر نکتہ ہوتا اور نیچے کومہ ٹھیک ہے اوپر ڈارٹ اور نیچے کومہ اس کو semi colon کہتے ہیں اگر آپ یہ semi colon نہیں لگایا کریں گے تو ہمارا translator ہمیں adder دے دے گا کہ آپ نے statement کے end پہ اس کو نہیں لگایا اور یہ کیوں ضروری ہے یہ ساڑھی چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں سنٹیکس کے ہوتے ہیں ڈول ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی easy to understand c language میں c plus language the programs written in c plus language are easy to maintain and modify اس میں program easy to maintain ہوتا ہے maintain کرنا آسان ہوتا ہے اور اس میں تبدیلیاں کرنا بھی آسان ہوتا ہے case sensitivity کا پہلے بتا دیا تھیوری پڑھ لیتے ہیں c plus is case sensitive language ہوتی ہے it means اس کا مطلب ہے that it can differentiate uppercase and lower case words اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ differentiate فڑک رکھتی ہے uppercase اور lower case words میں ٹھیک ہے آپ کو بتایا تھا کہ اگر s u m small میں لکھا گیا سارا یہ الیدھا چیز ہوگی s small u m capital ہے اس کے لیے یہ لیدھا چیز ہوگی ٹھیک یعنی کہ یہ upper case اور lower case کو سمجھتی ہے all keywords are written in lower case کچھ words ایسے ہیں جو کہ c کو پہلے ہی بتا دیئے گئے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے فرض کیا ہے کہ اگر اس کی ڈیفنیشن لائیبریڈی میں پڑی ہوگی سٹینڈر لائیبریڈی ہیں بتایا نا آپ کو لائیبریڈی میں پڑی ہوگی تو c ڈیفنیشن پہلے ہی لائیبریڈی میں پڑی ہوگی کہ اس نے کیا کام کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس key word ہے کی word ایسے word طرح یہ ہے کہ یہ ایسے words ہیں کہ c language کے اندر پہلے ہی ڈیفائن کر دئیے گئے ہیں ان کا کام کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور یہ سارے لوور کیس میں لکھے جائیں گے اگر c ڈیوٹ لکھا گیا ہے تو c ڈیوٹ آپ اپنے مقصد کے لئے use نہیں کر سکتے یعنی کہ c ڈیوٹ ہاں اس کی نسبت آگر آپ c ڈیوٹ بڑا لکھ دیں اس کو use کر سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں ٹھیک ہے اور شاید اس کو use کرتے ہوئے ہمارا کمپائلر ایرر بھی دے دے کہ آپ نے c ڈیوٹ کی جگہ یہ capital لیٹرز لکھے ایرر آسکتا ہے سنٹیکس ایرر تو یہ آپ پروگرام چلا کے دیکھ لیجی گا this feature makes it easier to maintain the source code یہ feature جو ہے اس کو easy بناتا ہے اپنے source code اپنے پروگرام کو easily maintain کرنے کریں ٹھیک ہے lower case یعنی کہ پہلی key words ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے مزید پروگرام کو اپنے easy بنا سکتے ہیں اور اس کو maintain کرنا سان ہوتا ہے machine independence پہلے پتایا کہ machine پہ پروگرام دوسرے پہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلی آئیے ہم اس کو discuss کرتے ہیں c++ language provide machine independence machine independence کی facility مہیا کرتی ہے اس کا مطلب ہے the programs written in c++ language can be executed on different types of computer اس کا مطلب یہ ہے کہ programs جو کہ لکھے جاتے ہیں c++ language can be executed execute ہو سکتے ہیں چل سکتے ہیں on different types of computer different types of computer پہ for example a program written in c++ language can be executed on intel processor and motorola processor ٹھیک ہے with a little modification دیکھیں ایک program ہم نے لکھا انٹل processor پہ اور ایک لکھا motorola processor پہ ٹھیک ہے آج maximum time intel processor use ہو رہے ہیں تو انٹل processor پہ ہم نے ایک program لکھا وہ motorola processor پہ بھی چل سکتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی modification کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے it is preferable to write program in c++ rather than machine لینگویج وہ کہتے ہیں کہ ہم prefer کرتے ہیں کہ c++ لینگویج میں پروگرام لکھنے کو ریدر دن machine لینگویج مشین لینگویج کی نسبت object oriented programming c++ object oriented programming language ہے یہ ایک ٹکنیک ہوتی ہے کہ programs کو object کی بیسیز پہ لکھا جائے object کی ہوتا collection of data اور function پرسن ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے چیز بھی ہو سکتی ہے ایک جگہ بھی ہو سکتی ہے in the real world in object oriented programming data and all possible functions on data are grouped together data اور اس کے تمام functions کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے کہا اکٹھا گیا جاتا ہے اس کے لئے classes کا یوز という şey you can find Media sex cess Gerry اور får سے ک�� K eremos определ Cplus Language application cu c Cplus plus modular programming facility that a program can be small modules means each a small ch kolay Л them جنہیں مڈیول کہتے ہیں یا جنہیں سب پروگرام کہتے ہیں اگزیمپل دیئی تھی ایک بڑا پروگرام ہے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈوائیڈ کر لیا جن کو ہم سب پروگرام کہیں گے یا مڈیول کہیں گے یہ الیدہ الیدہ ہمارے پاس ڈویلپ کیے جاتے ہیں یعنی کہ پلس کا کوڈ پہلے میں لیدہ لکھ لوں گا مائنس کا لیدہ ملٹیپلائے کا لیدہ دویئین کا لیدہ اگر میں نے یہ چار کام ان سے کروانے ہیں تو ان کو الیدہ الیدہ یہ انڈیپینڈنٹری کمپائل ہوتے ہیں الیدہ الیدہ ترانسلیٹر ان کو پڑتا ہے اور بعد میں ان کو اکٹھا کر دیتا ہے لنک کر دیتا ہے ایک دوسری سے سٹینڈر لائبریڈیس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا سی پلس پلس سٹینڈر لائبریڈیس اس سیٹ آففانکشن فانکشن کا ایک سیٹ ہوتا ہے کونسٹینڈ کا سیٹ ہوتا ہے classes ہوتی ہیں object ہوتی ہیں to extend c++ language c++ language کو بڑھانے کے لیے واسٹ کرنے کے لیے it provides the basic functionality to interact with the operating system یہ provide کرتی ہے basic functions provide کرتی ہے تا کہ ہم operating system سے interact کر سکیں these libraries can be used by any program or file writing program more easily in less time یہ libraries جو ہیں یہ بار بار استعمال کی جا سکتی ہے program انہیں بار بار programmer انہیں بار بار use کر سکتا ہے programs لکھنے کے لیے more easily in less time دیکھیں جی جو بھی کام ہم لینگویج میں کرتے ہیں وہ فرض کیا ہے کہ میں نے سکرین پہ ایک چیز پرینٹ کروانی ہے تو اس کے لیے میں see out use کروں گا ٹھیک ہے تو see out کا کام میں کسی اور دیسی طریقے سے بھی کروا سکتا تھا لیکن اس سے easily less time میں یہ کام ہو جائے گا کیونکہ یہ standard libraries main کی definition پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ کام ہوتے ہیں hardware control c++ provide close control and hardware hardware کے اوپر ایک creepy control یعنی کہ بہت زیادہ control ہمیں مہیا کرتی ہے the programmer can write efficient programs to control hardware component of computer system programmer جو ہے وہ efficient program لکھ سکتے ہیں hardware component کو کنٹرول کرنے کے لیے programmer اور کمپیوٹر سسٹم کے کمپیوٹر سسٹم کے hardware components کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپیوٹر سسٹم کے ہارڈویر کمپوننٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے there's a small number of keywords اس میں تھوڑے سے ہی کیوٹر ہوتے ہیں بتایا نا آپ کو یعنی کہ وہ چیزیں جو جن کا مطلب پہلے ہی سی لینگویج میں store ہے وہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں and programming control اور بہت کم programming control ہے but still it is very powerful for developing different types of programs لیکن different types of programs کو develop کرنے کے لیے یہ بہت ہی powerful language ہے the code written in C++ language is very short as compared with other languages اگر کسی دوسری languages سے ہم ایک کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ہم code لکھیں گے تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا as compared to C++ ٹھیک ہے تو C++ language کا code جو ہوتا ہے وہ short ہوتا ہے as compared to other languages ٹھیک ہو گیا next دیکھیں اب دیکھیں اس کی importance کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اتنی زیادہ languages ہیں لیکن second year میں ہمیں C language پڑھائی جاتی ہے جو کہ C++ language کی بنیاد ہے base ہے ٹھیک ہے اور اب بی ایس لیول جب ہم مچور ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں اب ہمیں C++ language پڑھائی جا رہی ہیں اتنی زیادہ languages میں سے C++ languages student کو پڑھائی جا رہی ہے یعنی کہ یہ اتنی زیادہ important ہے کہ باقی languages کو پیچھے چھوڑ کے ہمیں یعنی کہ ہمارے قوم کا جو future ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں students ہوتے ہیں تو ان کو C++ language پڑھائی جا رہی ہے اتنی زیادہ important ہے ٹھیک ہے نا اتنی زیادہ powerful ہے different types of programs ہم اس کی مدد سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ بچوں کو باقی language چھوڑ کے یہ پڑھائی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس language میں کچھ ہے تو پڑھائی جا رہی ہے چلیں جی نیکسٹ ہمارے پاس سپیڈ آ جاتی ہے C++ compilers generate very fast code اس کے compilers بہت تیز ہوتے ہیں آگ جا پکنے سے پہلے ہی ہمارا compile ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو the resulting code from a C++ compilation is very efficient بہت ہی موصد ہوتا ہے C++ compiler کے result ٹھیک ہے نا جو ہمیں result دیتا ہے this code executes very efficiently وہی بار بار لائنیں لکھی ہوئی ہیں this code یہ code execute ہوتا ہے یعنی کہ چلتا ہے بڑے مؤثر انداز سے so the programs take less time to execute اس کا مطلب ہے پس پروگرام جو ہے وہ less time لیتا ہے چلنے کے لیے execute ہونے کے لیے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا popular language یہ بہت ہی دنیاوی سطح پر بہت زیادہ popular language ہے there are many tools available for C++ language and a broad base of programmers contributing of C++ community بہت سے طولز آویلیبل ہے C++ language پروگرامنگ کے لیے اور بہت سے پروگرامر جو ہیں وہ contribute کرتے ہیں C++ language community کو ٹھیک ہے دنیا بڑھ میں اس C++ language کا نام چلتا ہے کہ کوئی لینگویج ہے ٹھیک ہے نا تو will do Black API It's a whole very few colors so , C++ with C++ C++ language بڑھونی طور پر یعنی arayne backward C language exemplar اس میں کوئی خاص چینجنگ کیے بغیر کمپیٹیبلٹی سی کمپیٹیبلٹی یہ ہے کہ سی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے بیکورڈ ہے سی سی پلس پلس لینگویج کے پیچھے ہے سی لینگویج اور سی لینگویج کا اگر آپ نے کوئی کوئی کوڈ لکھا ہوئے آپ کے پاس ہے تو اس کوڈ کو آپ کوپی بیسٹ کر کے سی پلس پلس میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کوڈ کو انکلیوڈ کر سکتے ہیں شامل کر سکتے ہیں سی پلس 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 پروگرام میں بینہ کوئی زیادہ چینج کیے چیزیں سیم یا تھوڑا سا ہی فڑک ہے اس وجہ سے سی پلس پلس جو لینگویج ہے یہ سی کمپیٹیبلٹی بھی ہے تو یہ ہمارے پاس فیچر تھے امید کرتا ہوں آج کی لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی ہمیشہ خوش دیجئے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگہبان